لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک آدمی کی موت کا وقت جب قریب آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل وعیال کو وسیعت کی جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا اندھن جمع کر کے اس میں آگ لگا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا کر میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور وہ جھلت جائیں تو انہیں جمع کر کے پیس لینا اور جس روز تیز ہوا چلے اس روز وہ راک کسی دریا میں ڈال کر بہا دینا اس کے جو قویش و اقارب تھے اس کے جو رشتدار تھے انہوں نے ایسا ہی کیا جب اس کی راک بہا دی گئی تو اللہ تعالی نے اس کے تمام اجزاء اکھٹے کیے اور زندہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے جواب دیا اے میرے مالک تیرے ڈر سے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس نے کیا کہا من خشیتی کا تیرے ڈر سے کہ میں اتنا گناہگار ہوں اتنا خطاکار ہوں میرا بنے گا کیا تو تیرے ڈر سے تو اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ اچھا اس روایت کا ایک ٹکڑا اور آپ سے شیئر کروں گا اسی طرح یہ روایت جو آتی ہے نا یہ تو آتی ہے بخاری شریف الصحیح بخاری میں آتی ہے کتاب الانبیاء میں حدیث نمبر ہے 3266 اچھا اسی طرح اس کو اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب البیوع میں بھی بیان کیا ہے حدیث نائنٹین سیونٹی وین کے تحت اور امام احمد بن حمل نے اس کو المسند میں روایت کیا اچھا اب آگے آ جائیں اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت متفق علیہ ہمارے پاس آتی امام بخاری اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی اس نے اپنے اہل وآیال سے کہا جب وہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دیا جائے پھر آدھی راہ خشکی میں اور آدھی سمندر میں بہا دی جائے کیونکہ خدا کی قسم اس نے اللہ کی قسم کھائے فَوَاللَّهِ لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ کہ اگر اللہ تعالی نے مجھ پر قابو پا لیا تو ایسا عذاب دے گا اتنا عذاب دے گا جتنا عذاب ساری دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا تو وہ اپنی دانست کے مطابق یہ سمجھتا تھا کہ اگر جسم بچ گیا تو عذاب ہوگا جسم نہیں بچے گا تو عذاب نہیں ہوگا اب اس پہ ہم پوری ایک درس میں دے چکا ہوں کہ جو جسم جلا دیے جاتے ہیں ان پر بھی عذاب اور ان پر بھی باقی معاملات ہوتے ہیں جس طرح جو جسم پھٹ جاتا ہے جو جسم بہ جاتا ہے پانی میں جس کو مچھلی کھا لیتی ہے کوئی درندہ کھا لیتا ہے تو ان کی بظاہر تو کوئی خبر نہیں ہوتی لیکن وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں حساب کتاب ہوتا ہے وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں تمہاری جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے حساب کتاب کے لیے ٹھیک ہے اچھا چلے آگے جلتے ہیں تو اب اس روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مر گیا تو اس کے اہل خانہ نے ایسا ہی کیا پس اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو اس نے اس کے سارے ذرے کھٹے کر دی اور خشکی کو حکم دیا تو جو ذرے اس کے اندر تھے اس نے جمع کر دی تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آدھی راکھ خشکی میں اور آدھی سمندر میں بہا دی جائے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کرے اس کے ذرات جمع کرے دونوں کو ملایا اللہ تعالیٰ نے جب وہ دوبارہ مشکل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اس نے عرض کیا ہے اللہ تُو اچھی طرح جانتا ہے تُجھ سے ڈرتے ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اس روایت کو امام بخاری نے اس صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7068 امام مسلم نے اس صحیح میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 2756 ابن ماجہ اس کو اس سنن میں روایت کرتے ہیں امام مالک الموتہ میں روایت کرتے ہیں بہرحال یہ اس حدیث میں کچھ اور الفاظ ہیں کچھ اور ذرا تفصیلات ہیں کیونکہ یہ حدیث میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں آج یہ دوسری حدیث بھی آپ سے بیان کر رہا ہوں جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس نے ایندن کا حکم دیا اور آگ لگائی گئی اور جب وہ جل گئی تو اس نے پیسنے کا حکم دیا اور کہنے لگا جس روز تیز ہوا چلے اس دن میری راک کو دریا میں بہا دینا اور پہلے والے معاملے میں کیا تھا اس واقعے میں کیا تھا کہ آدھی راک پانی میں اور آدھی ہوا میں بکھیر دینا تو یہ دو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دو الگ الگ واقعات ہیں دو الگ الگ لوگوں کے واقعات ہیں کیونکہ ان میں تفصیلات میں فرق ہے تو کوئی بائید نہیں کوئی بائید نہیں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جن پر یہ کیفیت آئی ہو اور وہ اس سیچویشن میں پہنچ گئے ہوں اچھا یہ جو پہلا واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا جس نے کہا تھا کہ اندھن لا کے مجھے جلا دینا اور ہڈیوں کو جب جھلت جائیں تو پیس دینا اور پیس کے بعد رہ دریہ راک بنا کے بہا دینا تو اس کے بارے میں حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا کہ اب یہ نباش کیا ہوتا ہے یہ نباش اس آدمی کو کہتے ہیں جو کفن چور ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کفن چوری اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اس شخص کو پتا تھا کہ ساری زندگی میں کفن چوری کرتا رہا ہوں پہلے واقعے والا جو تھا نا جس نے کہا تھا دریاء میں بہا دینا دوسرے واقعے والے کی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا نادم تھا تو بہرحال اس روایت کو جیسا میں نے آپ سے کہا اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے وہ روایت جو ہے پچھلی والی وہ تو متفق علیہ روایت ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے اس سے معافی مانگتے رہنی چاہیے اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے اللہ تعالی بہت غفور الرحیم ہے وہی معاف کرنے والا ہے اس کے علاوہ اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل وعیال کو وسیحت کی جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سا اندھن اکھٹا کر کے اس کے اندر مجھے جلا دیا اور جب میرے آگ آگ میرے گوشت کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو پیس ڈالنا اور کسی گرم ترین دن میں یا کسی جس روز ہوا تیز چلے میری راک کو دریا میں ڈال دینا تو گرم ترین دن کیونکہ پانی گرم ہوتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی گرم علاقے میں یہ بات ہوئی تھی کیونکہ گرمیوں بھی ٹھنڈا رہتا ہے تو گرم ترین دن میں کسی روز ہوا چلے تو میری راک کو دریا میں ڈال دینا پس اللہ تعالی نے اس کے اجزاء کو جمع کی اور فرمایا کہ تُو نے ایسے کیوں کیا اس نے جواب دیا محض تُو سے ڈرتے ہوئے پس اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی تو یہ بھی ایک روایت آتی ہے امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں تو در جائیں صحیح کی یہ روایت ہے اور اس کو علاوہ ذی امام بزار المسند البزار ملاتے ہیں امام بخاری حدیث 3292 کے تحت امام بزار اس کو حدیث 2822 کے تحت امام بہقی شعب الایمان ملاتے ہیں پھر اس کو امام حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے امام عینی نے عمدت القاری میں بھی ذکر کیا ہے یہ دونوں کتابیں جو ہیں فتح الباری اور عمدت القاری یہ شروع بخاری ہیں بخاری شریف کی تشریحات کی کتابیں تو یہ علماء کے نام یاد رکھ رہے ہیں امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ فتح الباری کے مصنف ہیں اور امام عینی عین یہ نون یہ یہ امام عینی یہ عمدت القاری کے مصنف ہیں یہ دونوں جو ہے یہ بخاری شریف کی شروعات میں اعلیٰ درجے کی جو تین چار کتب ہیں ان میں شمار ہوتی ہیں اور فتح الباری تو اکثر محدثین کے نزدیک سب سے اعلیٰ شروع بخاری ہے اچھا اسی طرح اس کو ابن کسیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بھی جلد تین صفحہ فائیو ایٹی تھری پر بیان کیا ہے تو بارال یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسی واقعے سے ملتی جلتی اسی طرح کی ایک اور روایت اس سے ملتی جلتی حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جسے اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا اسے مال بہت عطا کیا تھا یہ ایک اور روایت ہے حضور نے فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلائے اور کہنے لگا میں تمہارا کیسا باپ ہوں انہوں نے جواب دیا آپ تو بہت اچھے باپ ہیں کہنے لگا میں نے نیکی کا کبھی کوئی کام نہیں کیا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا پھر مجھے پیس ڈالنا اور جس روز تیز ہوا چلے میری راک کو بھی اڑا دینا انہوں نے ایسا ہی کیا پس اللہ نے اس کے منتشر ذرات کو جمع کر کے دریافت فرمایا تجھے اس پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے جواب دیا تیرے خوف نے اللہ تعالی نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا یعنی کہ اس کی مغفرت فرما دی یہ جو روایت ہے اسے بھی امام بخاری نے روایت کیا یا صحیح میں حدیث نمبر 3291 کے تحت اس کو امام احمد بن حنبل نے المسند میں حدیث 11682 اور 11753 کے تحت امام ابو جعلہ نے المسند میں اسی طرح ابن حبان نے الصحیح میں اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں اس روایت کو روایت کیا ہے مختلف کتب حدیث میں یا ایک ہی کتب حدیث میں ایک ہی واقعہ کو مختلف راویوں سے ذکر کیا گیا ہے تو اس سے اس کی تواتر کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا سبق ملتا ہے کہ بندے کو اپنے رب کے آگے خشوع و خضو کرنا چاہیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اس سے گناہوں کی اپنے معافی مانگتے رہنا چاہیے وما علینا إلا البلاغ موسیقی